اسلام علیکم ویورز آج میں ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے کہہے کسٹرڈ سوفلے کی تو چلیں جی دیکھتے ہیں کیسے بنے گا ایک پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے یہ دودھ پہلے سے ابلہ ہوا ہے اور تھنڈا ہے اس میں 3 ٹیبل سپون میں فنیلا کسٹرڈ ڈال کے اس کو مکس کروں گی اب ایک بول میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں نے انڈوں کی سفیدی علیدہ کر لی ہے یہ میں دو انڈے لینا چاہتی تھی لیکن یہ چکے سکپ ہو گئی تھی میرے پاس سے تو اس لئے یہ مجھے تین کرنے پڑے اور ایک میں نے آپ کو دکھایا ہے اب انڈوں کی سفیدی کو بلکل اسی طرح ہم بیٹ کریں گے جس طرح میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کوکو کافی والی ریسپی میں یہ اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ پیک پنجے اور یہ ڈونگا اٹھا کریں تو گرے نہیں اب جو ہم نے زردی رکھی تھی وہ بھی بیٹ کر کے زہر کسی بیٹ کر کے ایک طرف رکھ لی یہ ٹوٹل ایک کلو دودھ تھا جس میں تھوڑا سا میں نے ادھر رکھ لیا تھا اور باقی کام میں نے اس پین میں ڈال کے اور اس میں دو کپ پانی کے بھر بھر کے اس میں ڈال دی ہیں اُبالی آگئی چولہا میں نے ایسا کر لیا اب یہ میں چمچ سے ہلا رہی ہوں اس کو اب جو سفیدی تھی اس سفیدی کو چمچ کی مدد سے اس کو دو سے تین منٹ دیں گے چولہ تھوڑا میں نے تیز کیا ہے تاکہ یہ سفیدی پکنا شروع ہو جائے اور کلوڈز کی صورت اختیار کر جائے تو اب یہ پک رہی ہے جب یہ اُبالی اوپر آ جائے پھر میں نے چولہ ایسا کر دیا یہ پک رہی ہے تین منٹ ہو چکے تین منٹ بعد یہ دیکھیں جی یہ اس کنڈیشن میں ہے اچھا یہ اب جس طرح میں نے چمچ سے ڈالی تھی اسی طرح نکل آئے گی یہ میں نے ایک پلیٹ میں اسی طرح یہ دیکھیں کلاوڈز سے بادل سے بن گئے ہیں اور یہ اسی طرح میں ایک پلیٹ میں نکالتے چلی جاؤں گی یہ ساری الگ الگ پیسیز میں یہ ساری الگ الگ پیسیز میں چمچ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ میں پلیٹ میں نکالتے چلی جاؤں گی اسی طرح سے یہ ساری سفیدیاں میں یہ نکال لوں گی ایک پلیٹ میں اور وہ رکھوں گی میں فریج میں اب یہ اس پین میں اب جو باقی کی سفیدیاں تھیں میں وہ بھی ڈال کے ان کو بھی پکا لوں گی اسی طرح اب جو باقی کی جو بچی ہوئی تھی میں وہ بھی ڈالنے لگی ہوں اسی دودھ میں دودھ پک رہا ہے چولہ جل رہا ہے میڈیم فلیم ہے یہ دیکھیں دوبارہ ڈال رہی ہوں چمچ کی مزد سے چھوٹے چھوٹے پیسز کی صورت میں کر کے میں نے ڈالنے ہیں اس میں یہ ڈال رہی ہوں جی پین چونکہ میرے پاس چھوٹا تھا آپ کڑا ہی لینے تو زیادہ بہتر ہے تو اس وقت میرے پاس یہی آویلیبل تھی تو یہ دیکھیں جی اب میں اس چولہ تیز کروں گی تھوڑا سا اوپر آئے گا تو پھر میں چولہ میڈیم کر دوں گی تو جی یہ پک رہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھاؤں گی اس کو کہ یہ پک رہی ہے تو ہاتھ کو چپک نہیں رہی یہ دیکھیں چپک نہیں رہی اس کا مطلب ہے یہ پک چکی ہے اس کو بھی دو سے تیر منٹ میں نے پکایا ہے اور اس کو میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں اس کے بعد یہ میں فریج میں رکھاؤں گی اور پھر جو انڈوں کی زردی ہے یہ جی میں رکھنے جا رہی ہوں فریج میں اب جی اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی اسی دودھ میں میں الائچی پاودر تاکہ سمیل نہ آئے اور یہ انڈوں کی زردی میں نے ڈال دی ہے انڈوں کی زردی بہت لوگوں کو انڈوں کی بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور یہ بھی دودھ تو یہ میں پلیٹ اچھی طرح صاف کر کے اس میں اب یہ میں نے ڈال دی اور پھر اوپر سے ڈال رہی ہوں میں جی کسٹرڈ جو میں نے گھول کے رکھا ہوا تھا یہ بھی چولے کی آنچ آہا آہستہ رکھنی ہے تاکہ اچھا اچھا سا مکس ہوتا چلا جائے اس میں کسی طرح کے لمس نہ بنے اب چینی میں نے ڈال لی ہے جی ہم چینی کم کھاتے ہیں 3 ٹیبل سپون ڈالی ہے آپ اس میں 6 ٹیبل سپون ڈالیں گے تاکہ میٹھا برابر رہے میٹھا اس میں درمیان سے اچھا ہو تو اچھا لگتا ہے یہ پکنا شروع ہو گیا یہ پک رہا ہے تو اسی میں یہ کھویا بنانی کہ میں نے آپ کو ریسپی بتائی تھی اپنی دوسری ویڈیو میں تو وہ اس میں سے وہ جو ایک کلو دودھ کا ہم نے بنایا تھا اس میں سے آدھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا میں نے فریجزر میں دوبارہ اس کو رکھ دیا وہ کسی اور ریسپی میں کام ہے گا یہ پک رہا ہے اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ یہ کنارے چھوڑنے لگے اور جب یہ کنارے چھوڑنے لگے گا اور اس کے بعد دو منٹ ہم اور اس کو پکائیں گے کنارے چھوڑنے کے بعد دیکھیں کنارے چھوڑنے شروع کر دی ہیں پھر میں نے اس کو اتار لیا اور ٹھنڈا کر کے اس میں ڈالا وینیلہ انسز تاکہ سمیل ختم ہو جائے اور اس کو میں نے ایک برتن میں شیشے کی ڈیش میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب جو میں اس کے اوپر ڈالوں گی کچھ ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس آپ کے پاس جو بھی ہوں وہ ڈال سکتے ہیں اچھا وینیلہ انسز میں نے آپ کو بتانا پھول گئی کہ صرف دو سے تین ڈرپ آپ نے ڈال لیں زیادہ نہ ڈال دیجئے گا اب یہ جو سوفلے میں نے بنا کے فرنج میں رکھے تھے یہ میں لیا ہی ہوں فرنج میں سے اور یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جیس طرح سے چاہیں اس کو ڈیکور کریں ڈیکوریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے روم ٹمپریچر پہ ہی اور پھر فریج میں رکھیں گے دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اوپر پھر میں نے ایک آخروڑ کپیس لگایا اور ریپنگ پیپر لگا کے میں اس کو فریج میں رکھوں گی لیکن گرم کے اوپر اپنے ریپنگ پیپر نہیں لگانا ورنہ اندر ریپنگ پیپر کے اوپر اندر کی سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ڈراب آجیں گے یہ گرم ہونے کے جیسے اس لیے اس کو روم ٹمپریچر پہ پہلے کسٹرڈ کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے پھر تین سے چار گھنٹے آپ اس کو رکھیں گے جی فریج میں اور جب یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو یہ سرف کرنے کے لیے تیار ہے یہ آپ ایت سے ایک دن پہلے یا مہمانوں کی جی زندہوت ہو اس سے ایک دن پہلے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے اور یہ جب سفلے موہ میں آتے ہیں تو ان کا ٹیکسچر اتنا یمی ہوتا ہے کہ کوئی بھی داد یہ بغیر نہیں رہ سکتا تو یہ آپ بنائیں ٹرائے کریں اور دیکھیں کہ یہ نئی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اگر کوئی اور نئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بہت مازدار میٹھا ہے آپ جس جس کو کھلائیں گے وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا اب مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اب اجازہ دیجئے مجھے اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے لیسی دیجئے نے سیکش جس سا اچھی نے سیکش کو کھلائیں گے